بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس اٹھارہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولیٹڈ میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں خبر شامل کرتے ہیں دپا اکارا سے چوہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق اکارا یونیورسٹی میں یوم پاکستان کی مناثبت سے ایک سیمنار کا انعقاد کیا گیا جس میں انسازہ اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی سیمنار سے وائس ٹانسٹر پرفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد شعبہ بین القوامی تعلقات کی سربراہ ڈاکٹر فرخ فاخرہ شاہد اور شعبہ سیاسیات کے سربراہ عثمان شمیم نے خطاب کیا صدر تقریب پرفیسر ساجد رشید نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوم پاکستان ہمیں آج کل کی مشکل حالات میں تحاد اور استقامت کی احمد یاد لاتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کل کا نوجوان مایوس نظر آتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ رہنمائی اور قیاد کا فقدان ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ کو تاقید کی کہ وہ ریاست مخالف دشمن قوتوں کی جانب سے کیا جانے والے منفی پروپگینڈا کا شکار نہ ہوں پوری تندہی کے ساتھ ملکہ استقبل سمارنے کے لیے محنت کریں ڈاکٹر فاخرہ شاہد نے شرکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو علاقہ امن اور کشالی کے قیام کے لیے اُبھرتی ہوئی موشیوں کے موشیتوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے ہوں گے انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے بین القوامی ڈپلوم ایسی کی اہمیت پر بھی زور دیا عثمان شمیم نے موجودہ حالات میں ملک کو درپیش چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے لیے موشی سماجی ترقی کی اہمت پر بات کی انہوں نے اس حوالے سے تعلیم کی اہمیت پر بھی اجاگر کیا سیمینار میں کئی طلبانیوں میں پاکستان کی اہمت اور قیام پاکستان میں مسلسل قیادت کی قربانیوں کو خراجت حسین پیش کرنے کے لیے پر جوشتہ قریر کی سیمینار کا احتتام اس امید اور دعا کے ساتھ ہوا کہ پاکستان تمام مسائل سے نکل کر سماجی ترقی امنوں اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن جی ڈاکٹر ساجی رفید بائیس چانسل جنورسٹی فوکارا 23 مارچ کے حوالے سے ایک پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نام چودری رحمت علی نے سوچا اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے قائد محمد علی جنہ نے قیادت کی تو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منارہ پاکستان جہاں پہ آج لاہور میں مجود ہے وہاں پہ ہوئی جس میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے یہ قرارداد پاس ہوئی جس میں ہم نے اسبیت کو ختم کر کر ایک قوم بننے کی بات کی ہے اور وہ ایک قوم 1940 سے جب ہم نے یہ نظریہ دیا اور سات سالوں میں ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا جس کے اندر ہم نے تمام نظریاتی جوگرافی تقسیم کو ختم کرتے ہوئے ایک ملک پاکستان جو کہ لا الہ اللہ کے نام پر قائم ہوا وہ ایک اسلامی مملکت پاکستان وجود میں آئی تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہماری اب نوجوان نسل اسی کو نظریہ کو لے اور آپس میں جو تقسیم ہے جو اس معاشرہ سیاسی طور پر سماجی طور پر اسبیت کے پر برادریوں کی بیس پر تقسیم اس کو ختم کیا جائے اور ہم ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنی پہچان کریں بہت شکریہ اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے ایم ایس اٹھارہ نیوز